موسیقی 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 ملکم بیک ملکم بیک اس کو جس فالکن کو زخمی کر کے گرا دیا اور اب وہ پھڑ پھڑا رہا ہے وہ دوبارہ اڑنے کے قابل کیسے ہو جائے گا اور یہ ہم پوچھیں ایک فالکن سے شکریہ جوید بھائی آپ خود بھی ائرلائن سے انڈسٹری سے رہے ہیں ایویشن بیزنس میں رہے ہیں کسی بھی کنٹری میں جو سیول ایویشن کی یا جنرل ایویشن کی ایویشن سیکٹر کی گروت ہوتی ہے تو اس میں جو ڈومیسٹک سیکٹر ہوتا ہے وہ ائرلائن جس میں شامل ہیں جنرل ایویشن جس میں شامل ہیں وہ اور سیول ایویشن 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 یہ مل کے اس چیز کو اٹھاتے ہیں یا نیچے لے کے آتے ہیں چونہی دامان کا ساتھ ہے اگر سیول ایویشن اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی تو آپ کا جو سیول ایویشن سیکٹر ہے جس پہ ائرلائنز ہیں ڈومیسٹک ائرلائنز ہیں جنرل ایویشن ہے چارٹر ہے وہ پنپ نہیں سکتے جناب ساجد حبیب صاحب مہوے گفتگو ہیں گولڈاک پرس دی گرے کلیرز let's go to Copenhagen the beautiful city of Denmark خوبصورہ شہر خوبصورہ لوگ اور ہمارے ساتھ اس وقت پاکستانی community Denmark کی پاکستانی community کے بہت بڑے بزنس پین ہر دل عزیز اور پاکستان سے پیار کرنے والے جناب عاصر بشیر چوئی صاحب ہیں ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں اور جناب ساجد حبیب صاحب ان کو بھی تسلی دیں گے کہ انشاءاللہ ہم اسے لائن کو پھر اٹھائیں گے ہم اس ملک کی اکانومی کو انشاءاللہ پھر اٹھے گی السلام علیکم چوئی صاحب چوئی صاحب کیسے ہیں چوئی صاحب پہلے یہ بتائیں کہ ہم میں چار پانچ مینے پہلے آپ کے ہاں تھا آپ نے بڑی محبت فرمائی پاکستانی community نے بڑی محبت فرمائی اور خصوصاً آپ مجھے وہاں ائرپورٹ سے آپ نے ریسیب کیا بڑی عزت دی آپ کے سابزادے تھے آپ کے فیملی میمبر سے اور پاکستان انٹرنیشنل الائنز کی سٹیشن مینجر مسود محمود صاحب تھے بڑی محبت ہوئی بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں اس وقت آپ لائیو ہیں ڈین این پہ پہلے تو بتائیے کہ آپ کو ہمارے پواموں کے بارے میں دیانتداری سے بتائیے کہ دوست کیسے محسوس کرتے ہیں پھر جناب ساجد حبیب صاحب سے آپ پوچھئے کہ اب پی آئی اے دوبارہ آسمانوں پہ کیسے ہوڑی گی یہ آپ ساجد حبیب صاحب سے بات کیجئے اور ان سے دل کھول کر اچھے جس طرح آپ خوبصورت دل کے مارک ہیں خوبصورت انداز میں پوچھئے گا جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ جانا شکر حق سنا ہے کیسے ہیں آپ الحمدللہ جناب میرا تو پیلا سوال آپ سے یہ ہے یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ایک غلطی سے ہے کہ جو کچھ بندے جن پائلٹوں کے بارے میں بی آئی اے کے بارے میں ان کو یا کچھ زیادہ ہوں گے پاہنداز ہو جائیں ان کی بجا سے یہ پوری پی آئی اے لائمی بند کر دیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہماری در کمیوٹی ہے جو فارم کمیوٹی ہے اس میں جو بڑی بہچینی ہے ان کے لئے تو راستے بند ہو گیا پاکستان کے لئے جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک چھوٹی سی غلطی نے غلطی کو میجر کرتے ہیں کہ اس کے کونسیکونسز کتنے ہیں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں اس کے نتائج کیا ہیں تو آئی دنک یہ جو فلور آف دی پوارلیمنٹ کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا گیا ساری دنیا کو اپنے پائلٹس کے بارے میں اپنی سیولیویشن کے بارے میں لائسنسنگ کے بارے میں یہ میں جتے پہلے کہا کہ مالپریکٹسز کہیں نہ کہیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں کرائمز ہوتے رہتے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں تو اس چیز کو آپ ایمی کیبلی سالو کرتے ہیں جس کو آپ نے پنش کرنا ہے پنش کیجئے لیکن مقصد ہونا چاہیے سسٹم کو ٹھیک کرنا سسٹم کو ختم کرنا نہیں تو آپ کو بتا دوں کہ میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان سیولیویشن کا ایک کوالیفائیڈ جو بندہ کیپیبل ہو جس کو ایویشن کا پتہ ہو اس کو اس کا ڈائریکٹر جنرل لگائیں جب ایک ادارے کا جو کہ پورے آپ کے ایویشن سیکٹر کو دیکھ رہا ہے اس کا سربراہ ہی نہیں ہے تو اس لائک اس لائم آباد ائرپورٹ جو ابھی پیچھے خالیا بارج کی بجائے جو تو ابھی اتنے کروڑا رپیہ لگے اربار رپیہ لگے وہ جو بنے ہیں جی جی اوہ دے بارج جو تسی کوئی داب دے ساروپ نے ہم بھی نہیں کہنا ہے اوہ دے بارج جو دوستوں کے ہوتے ہیں چھت چھوڑا پی ہوتے ہیں بانی آسنا آرے سیسے ہوتے تسی کسے سوئی پول میں چاہ گئے ہو اندے بارے میں انہیں ہی کہہ سکنا کہ جے تسی ہارٹ سرجری تے ہارٹ سرجری تے تسی ہڈیاں والے ڈاکٹر نو لہ دے ہو کہ تے پھر کی بنے گا ان سیمپل ورڈ پنجابیچ میں ہی کہہ سکنا جے ہارٹ سرجری تے تسی کارڈیالوجس دی بجائے ہارٹ سرجری دی بجائے ہڈیاں ٹھیک کرنا لے ہکیم نو لہ دے ہو یا ہکیم نو لہ دے ہو تے پھر کی بنے گا تو یہ آپ یاکوب بھائی سے بات کیجئے چوش صاحب انہیں گل مکاتی ہے کہ اگر تسی ہکیم نو ہکیم نو سرجن لہ دے ہو تہ پھر ہوتا رزلٹ تا پھر چھتی چھوڑیاں ہیں اور ہورکی کرنگے چوش صاحب تینکیو ورمچ گوڈ بلیس یو اور پاکستان کے بارے میں آپ دعا گو رہیے ائرلائن سلامت رہے آپ سلامت رہے کیسی رہی گفت کو جناب آسف چوش صاحب خوبصورت شہر ڈینمارک کا خوبصورت شہر میں چار پانچ مینے پہلے وہاں تھا وہاں ہم نے لائی پروام ڈینین پر کیا پاکستانی کمیونٹی نے بڑی عزت بخشی پاکستان وہاں پاکستان کے جھنڈے ہر گھر میں لہ رہے ہوئے ہیں اور چوش صاحب کمال باش آدمی ہیں بڑی محبت کرتے ہیں اور خصوصا آئیم گریٹ فول تو پاکستان انٹرنیشنٹر ائرلائنز کہ وہاں کے سٹیشن مینجر جو ہمارے میرا بلکل بچوں کی طرح ہے اس ایسا ویری ویری کامپیٹنٹ آفسر اور مسعود محمود ہیں وہ بڑا لک آفٹر کرتے ہیں وہ پاکستانیوں کو خیال لگتے ہیں اور بڑا ہی پرفیشنل آفسر ہے ہیس ایونگ آفسر اور امید کرتے ہیں کہ جب یہ جوبارہ ہم انشاءاللہ بہت جل بہت جل یورپین فضاؤں پہ پھر پاکستان ائرلائنز راج کرے گی ہم آپ کو پھر جناب ساجد حبیب صاحب کو زحمت دیں گے اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ جو سسٹم سٹیم لائم کیا اس پہ روشنی ڈال دیں اور اس وقت آپ کو کوئی آبسٹیکل آئے کوئی ہرڈلز آئے اس پہ روشنی ڈال دیں اور آئندہ وہ جو سیکشن ہے وہ جو ایریا ہے جہاں سے لیسنس بچے لیتے ہیں وہاں ظاہر ہے جہاں ہیومن بیئے ہوگا انسانوں کا عمل دخل ہوگا ایررز آتے ہیں لیکن آپ نے چونکہ بہت محنت کر کے اس کو کمپیوٹرائز کیا بتائیے اس وقت کیا صورتحال تھی آپ کو کوئی دکت آئی آپ کے اوپر سے کوئی پریشر آیا کبھی کسی نے آپ کو کہا ہوگا کہ آپ مجھے چلن دے ہو پاس ہون دے ہو جاہر ڈگ دے نے ڈگن دے ہو آئیے ساجد حبیب صاحب سے اس بات پہ پوچھتے ہیں کہ ہر وقت پریشر آتا ہے آپ کے ہاں کیا صورتحال تھی وہ اور آپ نے اگر ایسی صورتحال سے کوئی کیسے کوپک کیا تھی یا نہیں تھی اس پہ روشنی ڈالی اپنی جی ساجد حبیب صاحب ظاہر ہے انسان کام کرتے ہیں آپ اے فورس سے تھے آپ کے کولیگز تھے سیویلین تھے جو بچے آکے فلائنگ کرتے ہیں وہ پیسہ لگا کے آتے ہیں تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا آپ ایف سکسٹین کی طرح وہاں بھی چل سو چل رہے ہرڈلز آئے دیکھیں کسی بھی ایسی بھی ایسیسن میں آپ نے جا کے کام کرنا ہو تو اس ایسیسن کا حصہ بننا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ میں اس مائنڈ کے ساتھ نہیں جاتا کہ وہاں سب کچھ خراب ہے تو میں ٹھیک کرنے جارہوں میں اس مائنڈ کے ساتھ جاتا ہوں کہ میں نے سسٹم کا حصہ بننا ہے اور میں وہاں سے اور میں نے میں نے ان سے سیکھ کے تو میں نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی انرجی جو ہے وہ پوزیٹیو لوگوں کے اوپر لگاؤں اگر میں نے اپنی ساری انرجی نیگٹیو لوگوں کے اوپر لگا دی اور سیولی ویشن میں اچھا کام کرنے والی لوگ تھے پروفیشنلز ہیں تو اس میں ڈرائگز تو آتے ہیں سسٹم کے اندر سے آپ کو ڈرائگز ملتے ہیں آپ کو ریزیسٹنس ملتی ہے لیکن یہ جو آپ نے لائسنسنگ کی بات کی تو 2008 سے پہلے یہ سارے میانول پیپر ہوتے تھے آپ نے ایک پیپر بنایا کاغذ دیئے سامنے بیٹھے آپ نے جیسے بچوں کے سوال جی جی اس طرح ہوتا تھا اس میں آپ نے سوال کیا تو اس میں مجھے بہت کمپلین تھی لوگوں کہ بڑے گلے تھے کہ جی اس میں کچھ سعید بھائی میں یہاں تھوڑی سی گزارش کروں گا ہوگا لیکن ایڈا بھی برا حال نہیں سی کہ لوگ کی کارجا کے حل کر کے جو حال کر دیتا گیا ہے اتنا برا حال تو نہیں ہوگا نہیں اس طرح نہیں تھا لیکن میرا اوبجیکٹیف تھا کہ ہم اس کو بلکل ٹرانسپیرٹ کریں اور یس لوگوں کو نہ کوئی ان کو انویجیلیٹر بلک مل کر سکے پاس کرنے کے لیے اور نہ کوئی جو کینڈی ریٹس ہیں وہ کوئی ایسی مل پریکٹس کر سکے کہ جو وہ کوالیفائی نہیں کرتے وہ نمبر لے سکے یعنی جتنی کوشش کی جا اس کو آپ بہتر بہتر طریقے سے ٹرانسپیرن طریقے سے آپ اس کو پلان کر کے آئے جی میں نے سٹڈی کیا میں نے یورپین کنٹریز کو سٹڈی کیا ایف اے کو سٹڈی کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کا قویشن بینک ہے ایک بناوا قویشن بینک ہے سوری سر یہاں ایک بہت اچھی بات آپ نے ایروایس ماشر صاحب بڑی کمال بات کر دی کہ آپ نے جب انٹرنیشنل یہ سارا سسٹم سٹڈی کیا تو دنیا کی دوسری ائرلائنوں میں جو سی پیل کیا پایا کیا وہاں بہت بہتر ہے یا وہاں بھی یہ لوپونز ہیں جو میں نے مین ڈیفرنس دیکھا ہے فرقزامپل آپ ایف اے کی بات کرتے ہیں امریکہ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ وہ جو ان کی اس کو ہم سیوالیویشن کہہ لیں ایف اے کو اس پہ جو کام کرتے ہیں ان کو ان کا مجھے ایک یا ابجیکٹیو نظر آتا ہے تو پروموٹ ایویشن اوکی آئی ویش مجھے بھی انوائٹ کیا گیا ڈی جی کے لیے انٹریویو کے طور پہ تو مجھے بلکہ اسے پہلے سجیشن مانگی کہ کچھ بتائیے کیا تو میں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو لگائیں جو ایویشن کو پروموٹ کرنے کے لیے آئیں اور آپ ان کو سکس منتلی اینوالی اسیس بھی کریں کہ ان کے ہونے سے اس بندے کے ہونے سے اس کے ڈپارٹمنٹ نے ایویشن میں کتنا کانٹریویوٹ کیا سیف ایویشن افکورس تو یہ مجھے ایک بڑا فرق لگا تو میں نے کیا یگو بھائی کہ میں نے وہی سسٹم اپنایا اور یہ جو question bank تھا یہ globally اور بڑا باست تھا اب صرف یہ تھا اس میں ہم نے کرنا کہ ہم اس میں سے relevant questions کا ایک چھوٹا version اس کا نکالیں جو اپلی کے بلے جی بریف کریں جی تو there were about 20,000 questions in that تو اب جو سسٹم بڑا transparent تھا ابھی جو سسٹم لائسنسنگ کا بنایا تھا اس میں کہ کمپیوٹر پر ایک candidate آکے بیٹھتا ہے اس کے اوپر کوئی control نہیں ہے اس کو ایک اگر 10 student ایک لائن میں ساتھ ساتھ بھی بیٹھے ہیں ہر کوئی اپنا code ڈالے گا enter کرے گا ہر ایک separate paper نکلے گا اسی subject کا سر یہیں آپ سے گزارش اور کریں گے ہم کہ یہ تو ہو گیا اے دے تے روشنی پاؤ کہ جناب بی اے دوچ میں کار بیٹھا تے میری جگہ تے چاچے شیدے نے پرچہ دیتا ہے یہ بھی complete ہے نا سر اس پہ بتائیے کہ candidate original جس نے بیچارے نے پیسے لگا کے سیکھا وہ merit پہ بیچارہ رول گیا اور ایک نلیک کسے پاسوں آ کے کوئی دو نمبر بندہ بٹھان دا اس کی قسم کے بھی کوئی مثال سر ہے یا نہیں یہ جو کام میں دیکھیں یہ جو report بتائی گئی اس میں ایسا ہی ہو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں کیسیز ہیں جہاں پہ وہ appearing ہوا میں اس کے اوپر ہوسکتا ہے لیکن میرے سامنے ایسا کوئی کیس نہیں لیکن یہ مل پریکٹسز ہر دور میں ہر جگہ ہوتی رہی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اب اگر سو میں سے چار خراب لوگ ہیں تو آپ پوری کمیونٹی کو خراب نہیں نہیں ڈکلیئر کر سکتے یہ بتائیے کہ جنہوں نے میں نے پیپر غلط دے دیا میں نے بندہ بٹھا دیا جو آپ نے چھانی لگائی ہوئے جو آپ جہاں سے گزر کے جانا ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں یہ بلکل ہے جہاز اڑھایا سیول ایویشن وارٹن کلاب سے اڑایا سدھا گیا دیکھے پرچہ چلایا اور پاس ہو گئے نو ایسے نہیں ہے تو جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی ان کو انویل کیجئے اس سارے اپیسوڈ میں جیسے میں کنیکٹ کروں گا جیسے میں نے کہا کمپیوٹر کے اوپر جو اپلیکنٹ جو سٹوڈنٹ ہے جو پائلٹ ہے جو بیٹھا پیپر دے رہا اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس نے پیپر کوئیسن کرنا ہے ایک پیچھے اس کے جواب ہے کونسا کریکٹ ہے آپ نے پورا پیپر کیا آپ کا ریزرڈ لک ہو گیا اس میں کرپشن کون کر سکتا ہے سر یہ بتائیے میں بتاتا ہوں پیچھے اس کا جو پیکٹرکل فلائنگ آرز ہیں اس پہ بھی کیونکہ آپ ڈائریکٹ پہنچ گئے سر آپ نے اس کو لیا کے فلائر کو ایک بچہ پائلٹ اس کو آپ نے ڈائریکٹ کامرہ امتحان میں کمپیوٹ رائز سسٹم میں بٹھا دیا اس سے پہلے روشنی ڈالیے کہ وہ اس کے جو فلائنگ تھی اس کا کیا گریڈنگ تھی کیسے اس نے فلائنگ کی کیسے اڑھایا کتنی دفعہ اس نے ڈاؤن آف کیا اس پہ بھی بتائیے جو فلائنگ جو فلائنگ کرتے ہیں یہ کسی فلائنگ کلب میں فلائنگ سکول میں فلائنگ ٹیپیکل ٹاپک اور پریسائز ٹاپک اور رائنگ فر در رائنگ پروگرام ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک حبیب صاحب آپ جیسے دوستوں کے رائے سے بہترین چلے گی جی سر ذرا اس پہ روشن ڈالیے کہ آپ ابھی ماشاءاللہ اس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور اور ہم تو کوئی پائلٹ برانوست ساجد سب تیار بھی نہیں ہو نا کہ جناب اگر جالی لسن لے کے جازی دیگر نہیں تو بدنامی نہیں اس پہ پریس روشن ڈالیے ایویشن اور اب جو آپ کہہ رہے تھے کہ آگے کیا مستویل میرے نزدیک یہ انشاءاللہ یہ واقعہ نہیں یہ ایک سانہہ ہے یہ گزر جائے گا اور انشاءاللہ بڑا پوٹینشل ہے یہ تقریباً سو کے قریب بچے لڑکے لڑکیاں کمرشل فلائنگ سی پی لیے فلائے کر رہے ہیں سر اس میں یہ بھی بتا دیجئے کہ ما شاءاللہ پاکستانی بچے اور اوبرسیز پاکستانی اکسپیٹس کے بچے ہیں جو پاکستان سے ہمارے پاس ہانگ کانگ سے کتر سے اومان سے سعودی ایرابیہ سے یہ ایر ایگل ایویش ایڈمی میں یہ بچے آئے ہیں اور ان میں سے کچھ نہ صرف سی پی ایل بلکہ اس کے بعد فلائنگ انسٹرکٹر کی ریٹنگ لے کے بھی جا چکے ہیں اور ابھی ہمارے نیکس کورس میں ہمارے ہمارے ہنگ کانگ کتر اور اس وقت آپ ملی وہ تو اپنے کوالیٹیشن کر کے چلی گئی یہ دو ابھی آرہی ہیں ابھی ہم ان کی آن لائن کلاسز کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کہ اتنا ٹائم ڈیفرنس ہے کہ ہنگ کانگ ہم سے تین گھنٹے آگے اور کتر دو گھنٹے پیچھ ہے جی جی بٹ وہ اتنا ان میں انتھیوزیزم ہے کہ ہم اپنا ایکسٹر ٹائم لگا کے ای پرشلی ہبین میرے سٹاف رات کو آٹھ بجے ان کو کانٹیٹ کرتے ہیں کتر والے کو ان کے چھے بجے ہوتے ہیں ہی کانڈکٹن کلاسز بکوز انتھیوزیزم ہے دوسری پرائیویٹ جیسرہ میڈیکل کالیج بھی چل سو چل رہے اور کلون روپیس فیصل ہے کہ زیرو ڈاکٹر پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر تو یہ جو انویسٹیز ہیں جنہوں نے ایوییشن ونگ بنا دیا ہیں کلاسز بنا دیا ان کے بارے میں آپ کی ذاتی اپینین کیا ہے انکریجنگ ہے اور پاکستان انٹرنیشن ائر لائنز کی انظامیاں کو گائیڈ کیجئے کیونکہ وہ سارے آپ سے جنئر ہیں جو فلائرز ہیں آپ ماشاءاللہ ان کے بڑے رہے ہیں اور ان کے آپ استاد ہیں ٹیچر ہیں بتائیے وہ کیا کریں اس گرداب سے جو ہیولا آگیا ہے ایک بدنامی کا اس سے کیسے کوپ کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو دیفرنٹ یونیورسٹی میں ایویشن منجمنٹ کی دیپارٹمنٹ بنے ہیں میں پیرنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے کہ ان کا ایویشن دیپارٹمنٹ جو ہے یہ ہائر ایویشن کمیشن سے آتھورائز ہے اس کے بعد اگر کلاس اور سٹینڈرڈ وہ ابھی بھی وہ ہی ہے لیکن بہت سے پرائیویٹ ایدارے ٹیکنیکل لیول کی جس کو ہم ای ایم کہتے ہیں سر وہ سیمیلیٹر کے لیے کیا کرتے ہیں یا پریکٹیکل کے لیے کیا کرتے ہیں جی میں اب یہ بتاتا ہوں کہ پریکٹیکل کے لیے دو انسٹیٹویشن ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے کہ وہ ان کو تھیوری پڑھائیں گے اور ہم ان کی پریکٹیکل جہادوں کے اوپر ٹریننگ کریں لیکن میں کسی ایسی انسٹیٹویشن کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کرتا جن کا مجھے سیٹیفائیڈ نہ ہو کہ یہ یورپین یونین ایرکرافٹ مینٹیننس انجنیئر کے جو ایڈز آتے ہیں اس میں شاید کچھ اناثر صحیح نہ ہو جن کو ابھی کلیرنس نہ ہو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ فری صدقہ جاریہ کے طور پہ ایر وائس مارشل صاحب نے ایک بڑی بات کر دی کہ آپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچے کو پڑھنے ڈال دیا اور وہ منا بھائی ایمپورٹنٹ وارا حال نو ہے جی سر اور اسی طرح ایک اور چیز میرے پاس کچھ بچے کو دو سال پہلے کی بات ہے ہم تو فلائن کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں فلائن یونیورسٹی میں بتایا گیا کہ پائلٹ بننے کے لیے کمرشل آپ کو پہلے ہمارے پاس ایوییشن مینجمنٹ کی ڈگری لینی پڑے چار سال کی یہ بلکل غلط ہے یہ سنیئے جی پلیز ان دونوں چیزوں کو کوئی کنیکشن نہیں ایوییشن مینجمنٹ جب آپ بعد میں کلائن کر کے آپ مینجریل پوست پر کسی پائلٹ لائسنس لے سکتے ہیں اس کے لیے ایویشن تو ایویشن سوری کہ یہ اتنی بڑی کچھ ایک دو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی تو یہ میں پیرنٹ سے کہوں گا اگر آپ سی پی آئی آر اور پی پی لیے اپنے بچوں کو بہینا چاہتے ہیں ان کی بیر ایسنشل ریکوائرمنٹ میڈیکل فٹنس ان کی سیکیورٹی کلیرنس اور ایف اے ایف ایسی یا اس کا ایکویلنس یعنی اگر ای لیول کیا ہے تو پھر بھی آپ یہ لائسنس کے لیے اپنائے کر سکتے ہیں ساجد دریف صاحب ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کیا خوبصورت باتیں کی جناب آپ دیکھیں کیا ٹیکنیکل آپ والدین کو گائیڈ کیا ہے کوئی نہیں بتاتا ورنہ ساجد دریف صاحب بھی کہیں کہ جناب ہماری اکیڈمی میں آجائیے بات ہی کچھ نہیں ہم انٹرنیشنی ریکنگنائز ہیں بات سیدھی بات کھری اور وہ جو بچے والدین سے ان کی خون پسینے کی کمائی سے پائلٹ بننا چاہتے ہیں اور ان کو کہہ دیا جائے پائلٹ سے پہلے آپ چھ سال کا کورس کریں تو بات انہوں نے ایک ہی کر دی کہ جاگ دے رہنا اینا ٹھگ آتے نہ رہنا اور آپ اتیاز سے چلیں اونلی یہ تو درو دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ فیسے پکڑو کلب میں جائیں دنیا میں بیشمار کلبیں ہیں پاکستان کلبیں ہیں اور یہ بھی پاکستان ائر فورس کی کلب ہے سو بی ای گوڈ پائلٹ آنیسٹ رہیے دیانتدار رہیے میں پاکستان انٹرینشل ائر لائنز کی انظامیاں سیول ایویشن کے ٹاپ اور ائر پورٹ فانکشنیز جو ہیں ان کو سب کو یہ درخواست کروں گا کہ ان حالات میں حمد سے کام لیں انشاءاللہ عزیز سیول ایویشن کا بھی جو ڈیمیج ہوا ہے یہ ڈیفیم ہوئے ٹھیک ہو جائے گا اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں اور پاکستان انٹرینشل ائر لائنز کے جناب سی او ہیں انہوں نے کافی اچھے سٹیپ میں ان کے اوپر تنقید کرتا رہتا ہوں اور کیونکہ میں خود اتھورٹی آلٹرنیٹ میں نے کہا ہے کہ بھول جائیں شینگن وینگن سو فر بھولیں اور آپ چلیں نئے روٹس آسٹریلیا چلیں لیز جی پیاف آسٹریلیا چلیں فرینکفرٹ واپس لائیں ماسکو جاتے ہم سنگاپور جاتے تھے ہونگ کونگ جاتے تھے مینی ایڈرز مینی ایڈرز شکاگو جاتے تھے واشنگٹن ڈی سی جاتے تھے تو بجائے ہم ان کے ترلے کرنے کے ایر مارشل اشتر ملک صاحب اور پاکستان ایر لائنز کی جو ٹاپ مینی منٹ ہے میں آپ کا حصہ ہوں میڈیا بائیس سال سے لیکن پینتی سال تیم میں آپ کے ساتھ اب بھی ساتھ نئے جہاز لیز پہ لیجئے اور جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ براس لوگ کیا ان کے موہ پہ مار دیجئے کوئی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی دنیا بڑی وسیح ہے گو فر نیو سٹیشن اور انشاءاللہ پھر یہ آپ کے پیچھے آئیں گے ہمارے ہاں آئیے ہم پھر سر اٹھا رہا ہے اللہ ہمیں حفظ امان میں رکھے پرویدگار کرم رکھے اور ساجد حبیب صاحب کے ہم بہت ممنون ہیں میں اپنے سینئر کیامرامن اور ہماری چیف کوارڈینیٹر کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے بڑی محبت سے یہ سیٹ لگائے اور یہ پرام آن بچے پیدا ہوں گے جوان ہوں گے اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے اپنے بزمان یکووب جعوید کمیانہ کو اگلے پرگرام تک اجاز دیجئے پاکستان زندہ بات موسیقی